کہ ہر گلی محلے میں کمرشل ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں یا سکول ہوتے ہیں آپ مجھے ایک ڈی ایچ اے میں کے انٹورنمنٹ میں اسلام آباد میں بدا دیں جہاں پر گلی محلے میں سکول ہوتے تھے لیکن انہوں نے بند کروا دیئے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ آپ کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے ان سکولوں میں جو بچے پڑتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں سکول والا خود اپنے بچے تو نہیں لے کر آتا نا وہ ہمارے بچے ہیں ان سب کا فیوچر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں ان کو پروٹیکٹ کرنا طریقہ اکان تیس نویمبر دو ہزار بیس کو قانون پاس ہو گیا قانون پاس ہو گیا آج کیا تاریخ ہے انیس ستمبر تقریباً دو سال ہو گئے قانون کو پاس ہو گیا دو سال میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوا ان کی طرف سے کہ کسی سے اجازت لی جائے کہ اس کو ہمیں ٹائم دے دیں پرولانگ کرنے کا یا ہم لوگ سکول کہیں اور بنا رہے ہیں جب وہ بن جائے گا تو ہم بچے وہاں پر ٹرانسفر کر دیں گے کم از کم ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیت تو ہوتی کہ ہم کمرشل ایکٹیوٹیز کو بند کریں گے انفورچنیٹلی انہوں نے اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم لوگوں کو پیسے دے کر اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری ہوتی رہی ہیں ایکٹیوٹیز یہ ایک کرپشن کا گڑ بنا ہوا تھا کیونکہ افیشلز پیسے لے کر اجازت دے دیتے تھے ان کو کمرشل ایکٹیوٹیز کرنے کا میں آپ کو آپ چھوڑیں اس کو کہ ہم لوگ ریزیڈنٹس ہیں یا آپ لوگ جرنلسٹ ہیں مجھے ایک سمپل سوال کا جواب دیں ہائی کورٹ کا لارجر بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکتی اس کے دو سال بعد تک اگر انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو سٹیٹس کو چینج کریں تو یہ غلطی راؤن ریزیڈنٹس کی ہے یا ان کی غلطی ہے پروینشل اسیمبلی نے پاس کیا تھا اور اس جگہ کو ریزیڈنشل ڈیکلیر کر کے اس پراپرٹی کو آگے لوگوں پہ ماسٹر پلان بنا کے بیج دیا تھا اس پاسٹر پلان میں پہلے ایسے ڈیزیگنیٹڈ ایریاز ہے جس میں ہاسپیٹلز بھی ہیں سکولز بھی ہیں اور سب کچھ بھی ہیں اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی کمرشل ایکٹیوٹی کرے گا تو اس کی اجازت نہیں کی ہوگی اس کے علاوہ صرف جب نائنٹین نائنٹی نائن میں فرس ٹائم یہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوا تھا جس کا نمبر ہے سکس سیون نائن آف نائنٹین نائنٹی نائن اس کی اوپر ادھر کمرشل ایکٹیوٹیز کے خلاف یہ ریٹ پٹیشن فائل ہوا تھا اور اس کا فیصلہ آیا تھا دو ہزار تین تیس دس دو ہزار تین کو جہاں پہ فورٹ نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ کمرشل ایکٹیوٹی یونیورسٹی ٹاؤن میں نہیں ہونی چاہیے اور الیگل ڈیکلیئر کر دیا تھا پھر بھی ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اس ٹائم پہ ایکشن نہیں لے رہی تھی تو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار پندرہ تک مختلف ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھے ان سب کو کلپ کیا گیا تھا اور دس تین دو ہزار پندرہ کو اس کا فیصلہ جامعہ فیصلہ ان سب پیٹیشنز کے ایک ہی فیصلہ دیا تھا جس کے تین پوائنٹس پیرا ایٹ آف دی ججمنٹ میں بہت امپورنٹ ہے سارے سکولز ہوسپیٹلز کو کلینکس کو نہیں سکولز اور ہوسپیٹلز کو اور یونیورسٹیز بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کو چار مہینے کا ٹائم دے دیا تھا کہ آپ چار مہینے کے اندر اپنے لیے الٹرنیٹیو دون لے اس کے اس کے علاوہ جتنے بھی کمرشل ایکٹیویٹیز تھے ان کو بند کر دیا تھا اور جنہوں نے پرمیشن دی تھی یا جن کے امبریلہ کے نیچے سب کچھ ہوا تھا کوٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ان سب کے خلاف کاریوائی شروع کی جائے پھر اس کے بعد پھر ایکشن نہیں لیے گیا تھا پھر کنٹیمٹ آف کوٹ اس میں فائل ہوئی تھی دوہزار سولہ میں دو کنٹیمٹ آف کوٹس تھی دوہزار پچھا ٹو فیفٹی ڈیش پیو آف دوہزار سولہ اور فائف ٹویٹی ڈیش پیو آف دوہزار سولہ پھر دوہزار سولہ میں اتنوں نے سی او سی کنٹیمٹ آف کوٹ کے پنڈنسی کی بیچ میں انہتیس چھ دوہزار سولہ کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر لیے اور ہم یونیورسٹی ٹاؤن کے کچھ روٹس کو کمرشلائز کر رہے ہیں کہ ہر گلی محلے میں آہ کمرشل ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں یا سکول ہوتے ہیں آپ مجھے ایک ڈی ایچ اے میں کی انٹونمنٹ میں اسلام آباد میں بتا دیں جہاں پر گلی محلے میں سکول ہوتے تھے لیکن انہوں نے بند کروا دیئے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ آپ کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے ہیں ان سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں سکول والا خود اپنے بچے تو نہیں لے کر آتا نا وہ ہمارے بچے ہیں ان سب کا فیوچر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں ان کو پروٹیکٹ کرنا طریقہ ایک آنے تیس نومبر دو ہزار بیس کو قانون پاس ہو گیا قانون پاس ہو گیا آج کیا تاریخ ہے انیس ستمبر تقریباً دو سال ہو گئے قانون کو پاس ہوئے دو سال میں کوئی ایفٹ نہیں ہوا ان کی طرف سے کہ کسی سے اجازت لی جائے کہ اس کو ہمیں ٹائم دے دیں پرولانگ کرنے کا یا ہم لوگ سکول کہیں اور بنا رہے ہیں جب وہ بن جائے گا تو ہم بچے وہاں پر ٹرانسفر کر دیں گے کم از کم ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیت تو ہوتی کہ ہم کمرشل ایکٹیوٹیز کو بند کریں گے انفورچنٹلی انہوں نے اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم لوگوں کو پیسے دے کر اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری ہوتی رہی ہیں ایکٹیوٹیز یہ ایک کرپشن کا گڑ بنا ہوا تھا کیونکہ افیشلز پیسے لے کر اجازت دے دیتے تھے ان کو کمرشل ایکٹیوٹیز کرنے کا میں آپ کو آپ چھوڑیں اس کو کہ ہم لوگ ریزیڈنٹس ہیں یا آپ لوگ جرنلسٹ ہیں مجھے ایک سمپل سوال کا جواب دے ہائی کورٹ کا لارجر بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکتی اس کے دو سال بعد تک اگر انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو سٹیٹس کو چیج کریں تو یہ غلطی راؤن ریزیڈنٹس کی ہے یا ان کی غلطی ہے سمپل سا میرا کوششن ہے کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس دو سال میں کوئی نہ کوئی تو ایفرٹ ہوتا کہ جی ہم یہ سکول بند کر دیں یا دوسری جگہ پر سکول بنا رہے ہیں آپ ہمیں دو سال کا ٹائم دے دیں یا چھے مہینے کا ٹائم دے دیں یا ایک ہفتے کا تو بات یہ ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے بچے ہمارے ہیں ہمارے بچوں کو باہر نکال کر کہا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں پر کھڑے ہو جائیں اور راستہ بند کریں یعنی ان کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے ان کو بلیک میل ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ سڑک پر آئیں اور سڑک پر کھڑے ہو کر اور یہ سوچیں کہ جی ہاں جی جو غلط کام ہے اس کے لیے ہم یہ کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ زیادتی بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے یا ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے